اسلام علیکم فرینڈز مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی جپانی 110 وولٹ والی چیز کو 220 وولٹ کے اوپر کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں وہ 110 وولٹ کے اوپر اپریٹ ہوتی ہیں جبکہ ہمارے پاکستان میں جو مین وولٹیجز ہوتے ہیں وہ 220 وولٹ ہوتے ہیں سو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی 110 وولٹ والی چیز کو 220 وولٹ کے اوپر کس طرح سے چلا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل مسٹر انجینئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سبسکرائب بٹن کے پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز ریگولرلی دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے اس وقت جاپانی ہیٹر موجود ہے یہ 110 وولٹ کے اوپر کام کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ 110 وولٹ کے اوپر کام کرتی ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس 110 وولٹ کے اوپر اوپریٹ ہونے والے ہیٹر کو 220 وولٹ کے اوپر کنورٹ کرنا ہے اگر بات کی جائے لوکل مارکٹ کی تو اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں تو کم از کم کاریگر حضرات پانچ سو سے ایک ہزار اوپے تک آپ سے چارج کرتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مفتمہ ہی بتائیں گے کہ اسے کس طرح سے آپ نے 220 وولٹ کے اوپر کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی سپیسیفکیشنز کو ریڈ کرنا ہے سپیسیفکیشنز تو اکثریت میں جو ہے وہ چائنیز لینگویج یا جپنیز لینگویج میں لکھی ہوگی اس کی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مگر یہاں پر جو فگر لکھی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر یہ جو مین چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے وارڈ چیک کرنے ہیں اور اس کے وولٹ چیک کرنے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اپریٹنگ مولٹج ہیں وہ سو وولٹ ہیں اور اس کے جو وارڈ ہیں وہ تھرٹی سکس وارڈ ہیں بس یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کے وارڈج کتنے ہیں جتنے اس کے وارڈج ہوں گے اس حساب سے ہم اس کے ساتھ ایک ایسے ڈیوائز لگائیں گے جو کہ اس کو دو سو بیس وارڈ سے ایک سو دس کے اوپر کنورٹ کر دے گی اگر آپ اس ٹوٹلی لینگویج کی ٹانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری اسی اپلیکیشن آگئی ہیں جو کہ کسی بھی لینگویج کو آپ کی انگلیش یا اردو میں کنورٹ کر سکتی ہیں تو دوستو ہمیں اس چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہیٹر ہمارا 36 وارڈ کو کنزیوم کرتا ہے یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلو یہ بجلی سے 36 وارڈ کنزیوم کرے گا ساتھ میں ہمیں اس کو گیس بھی لگانی پڑے گی کیونکہ یہ گیس والا ہیٹر ہے ویل دوستو بھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو جلدی کے ساتھ کھول لینا ہے اس کی یہ جو سکریوز لگے ہو ہیں آپ نے ان کو اوپن کر لینا ہے ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز کو اوپن کریں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یار میں اس کو دوبارہ سے فٹ صحیح طرح سے کر پاؤں گا کہ نہیں تو ایک کام کر لیں کہ ایک اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں ٹرائپورٹ کے اوپنے موبائل لگا لیں یا آپ نے کسی بھی فیملی میمبر کو کہیں کہ یار اس کو ذرا پکڑ کر رکھیں میں ذرا اس کو کھول لوں تو اس کی ویڈیو بنا لینا زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اگر بعد میں آپ کو فٹنگ میں مسئلہ آئے گا تو آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے ویل دوستو ہم نے اس ہیٹر کو سارا نہیں کھولنا ہم اس کا یہ فرنٹ کور کو اتاریں گے تاکہ ہم اس کے یہ جو سائٹ کے اوپر دوسرے کور لگے ہوئے ہیں ہم نے اس کے فرنٹ پینل کو اتار لیا ہے یہاں ہم اس کے پینل کو ریموو کر دیتے ہیں یہ ہیٹر پہلے بھی ریپیر ہوا ہے یہاں پر آپ کو اس کی سوڑنگ نظر آ رہی ہے ویل دوستو یہاں پر جو اس کا مین بورڈ ہے جہاں پر مین سپلائی آ رہی ہے وہ یہ والی سائیڈ ہے تو ہمیں اس کا یہ بڑا فرنٹ کور کو بھی اتارنا پڑے گا تو میں اسے بھی ذرا آرام سے اتار لیتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستو ہم نے اس کے فرنٹ کور کو بھی ریموو کر لیا ہے میں ذرا اس کو اوپر سے سائٹ پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستو ابھی ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مین وولٹیج جو اس کو مل رہی ہے مین پاور کون سی جگہ پہ جا رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پر میں دکھاؤں تو یہاں پر اس کا مین کورنیکٹر لگا ہوا ہے جو کہ سیدھا ہی اس بورڈ کے اندر جا رہا ہے جو کہ کنٹولرن کا کام کرتا ہے یہاں پر مزید کچھ ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہیں کچھ ریلیز لگے ہوئے ہیں کنٹولرز لگے ہوئے ہیں جو کہ گیس کو کنٹول کرتے ہیں اور کچھ سینسرز لگے ہوئے ہیں جو کہ اس فین کو اپریٹ کرواتے ہیں سو مجھے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا انسٹال کرنا ہے جو کہ اس کے وولٹیجز کو سٹیپ ڈاؤن کر دے تو زاری سی بات ہے اس کے لئے ہم استعمال کریں گے ٹرانسفارمرز ٹرانسفارمرز ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو اگر آپ استعمال کریں تو اس سے وولٹیجز کو اب بھی کٹ سکتے ہیں اور وولٹیجز کو کم بھی کٹ سکتے ہیں سو اس ٹرانسفارمرز کا کام یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو انپوٹ کے اوپر دو سو بیس وولٹ دیں گے تو یہ انپوٹ کے اوپر ہمیں ایک سو دس وولٹ دے گا ہم نے جو کہ یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ چھتیس وولٹ کا ہے تو اس کے لئے اس سائز کا جو ٹرانسفارمر ہے یہ اس کی کپیسٹی کے لئے بڑا ہی بہترین ہے ولی یہ جو ٹرانسفارمر ہے یہ مارکٹ میں تین سے چار سو اوپے کا مل جاتا ہے ابھی ہم نے اس کو اس کے اندر انسٹال کرنا ہے مگر اس سے پہلے ہمیں اس چیز کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹرانسفارمرز کی پرائنری وائنڈنگ کون سی ہے اور سیکنڈری وائنڈنگ کون سی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے دو سو بیس وولٹ اس سائٹ پر دینی ہے یا اس سائٹ پر دینی ہے یہ کام بندے کے لئے یہ فائنڈ کرنے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس کا آسان سا حل ہے کہ آپ دیجنل ملٹی میٹر کا استعمال کریں دیجنل ملٹی میٹر کو آپ اوہم کی رینج کے اوپر سلیکٹ کر لیں اور ان کے دونوں سائٹوں سے اس کے اوہم کو چیک کریں اس کی مضاہمت کو چیک کریں میں سب سے پہلے یہ ریڈ وائرز کی مضاہمت کو چیک کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکسٹی سیمن اوہم ہمیں شو کر رہا ہے اب ہم دوسری سائٹ کی بھی چیک کر لیتے ہیں اس سائٹ کے اوپر ایک سو تریپن ہمیں شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سائٹ کے اوپر آپ کو زیادہ مضاہمت دیکھنے کو مل رہی ہے وہ سائٹ اس کی پرائمری ہے یہ والی گرین والی سائٹ اس کو یہاں سے ہم نے دو سو بیس وولٹ دینے ہیں تو ریڈ کے اوپر یہ ہمیں ایک سو دس وولٹ دے گا دوبارہ سے سن لیں کہ جس سائٹ کے اوپر مضاہمت زیادہ ملے گی وہاں پر ہم نے دو سو بیس وولٹ دینے ہیں جس سائٹ پر مضاہمت کم ہوگی وہاں پر ہم آؤپوٹ لیں گے اس کا اور بھی چیک کرنے کے بہت سارے فارمولے سیریز بلوپ کے ساتھ لگا کر بھی چیک کیا جا سکتا ہے اس کو یہ آسان سا فارمولا ہے میٹر کے ساتھ جلی چیک ہو جاتا ہے دوستو اسے انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم نے جگہ ڈیفائن کرنی ہے کہ کون سی جگہ کے اوپر ہم اسے لگائیں گی یہاں پر ہمیں کافی ساری سپیس نظر آ رہی ہے تو میں یہاں پر اسے فکس کرنے کی کوشش کروں گا اسے فکس کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سکیوز لگانے کے لیے یہاں پر نٹ بولڈ لگانے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے سو میں اس کے لیے ایسی جگہ کو فائنٹ کرتا ہوں جہاں پر یہ ایزیلی فٹ ہو جائے اور اگر ہم اسے ادھر ادھر کریں تو یہ گرنے کا اندیشہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے جی میں نے جگہ کا انتخاب کر لیا یہاں پر یہ ٹرانسورمر میں میرے خیال سے بیسٹ آئے گا کیونکہ یہاں پر جگہ بھی موجود ہے اور یہاں پر فٹنگ بھی اس کی اچھی آ سکتی ہے تو میں مارکر کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے یہی پر ہی اس کے اندر سراغ کرنا ہے اور یہی پر اس کے اوپر نٹ بولڈ لگانا ہے اب میں ذرا ڈریلز کی مدد سے جلدی کے ساتھ اس کے اندر سراغ کر لیتا ہوں اور پھر بعد میں دیکھتی ہیں ویل دوستو ہم نے ٹرانسورمر کو تو فکس کر لیا ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو انپوٹ کی مین وائر آ رہی تھی اس کو اپنی سائز کے مطابق رکھ کے ہم نے اس کو کار دینا ہے تو میرے خیال سے یہاں پر سوٹے بھلا کیونکہ یہ یہاں تک آ جائے گا تو ایزیلی اس کے اندر فٹ بھی ہو جائے گا میں نے اس کو یہاں سے کار دیا ہے اب ہم اس وائر کو چھیل لیتے ہیں دوستو بھی ہم نے وائر کو چھیل لیا ابھی ہم اس کے اوپر ہیٹ شنگ ٹیوب کو تھوڑا سا لگا دیتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں ٹیپ والی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو میں اس کے چاروں سیرو کے اوپر اس تھوڑی تھوڑی ہیٹ شنگ ٹیوب کو لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو سولڈ کر لیتے ہیں سولڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر جی دوستو ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے اتمنان کر لیں کہ آپ لوگوں نے کنیکشن بلکل ٹھیک لگائے ہیں یہاں پر گرین انپوٹ تھی میں نے یہاں پر انپوٹ دو سو بیس وولڈ دینی ہے ٹرانسوارم میں ہمارا یہ دو سو بیس وولڈ کو سٹپ ڈاؤن کر کے ایک سو دس کے اوپر کنورٹ کر دے گا تو یہ جو آؤپوٹ بورڈ کے اندر جا رہی تھی یہ ہم نے ایک سو دس وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اب ہی زیادہ میں اس کو دوبارہ سے فکس کر کے کھڑا کر دیتا ہوں پھر ہم اس کی فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں کیا آیا یہ برگ کر رہا ہے کہ نہیں اسے ہم یہاں سے ٹران آن کر دیتے ہیں اپنی مرزی کا ٹمریچر آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کتنے کے اوپر آپ نے رکھنا چاہتے ہیں کتنی دیر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں ٹائمنگ وگرہ ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹر آن ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ سے اس کی جو گرم ہوا ہے وہ یہ دینا شروع ہو چکا ہے ابھی یہاں پر مجھے گرم ہوا آنی شروع ہو چکی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے ٹمریچر انکریز ہو رہا ہے سو دوستو اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی ہیٹر کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جو ایک سو دس وولٹ کے اوپر چلتی ہے اسے دو سو بیس وولٹ کے اوپر کنورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جس آپ لوگوں نے اس کے وارٹیج کو ملوم کا لینا ہے کہ وہ میکسیمم کتنے وارٹ یا کتنے امپیر کتنے کنزیوم کرتا ہے سو فائنی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں جو آپ لوگ کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں کا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات